پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سبی کو ویکٹی قدن پدی کیس سٹڈی ایک اللہ دن پدی کے بارے میں بتایا تھا اسے کیا مطلب ہے اس کا کیا ارث ہے اس کا کہاں کہاں پریوگ ہوا ہے اور اس کی پریبہشہ کے بارے میں چلچہ کی تھی آج کے ویڈیو کے انتر کرتے میں آپ کو ویکٹی قدن پدی کی وشستاؤں کے بارے میں بتاؤں گی اسے پہلے ایک شورٹ میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ ویکٹی قدن پدی کیا ہوتی ہے بیکٹی قدن پدی کی انترگت کسی ساماجک اکائی سے سمبادت سبھی پکشوں کا بیاپک سوکش اور گہن ادھین کیا جاتا ہے اور ساماجک اکائی کا کوئی کرائیٹریہ نہیں ہوتا ہے ساماجک اکائی ایک بیکٹی ایک سمو بیکٹی کا ایک جیون کال یا سمکون جیون کال یا کوئی وشست ساماجک اٹھنا کوئی سمجاتی راستر سانسکتک جھتر اتحاس کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اتحاس کا ایک یوگ بھی ہو سکتا ہے بیکٹی قدن کا بشن ٹھیک ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آدھا ہے بیکٹی قدن پدی کی بشیستان بیکٹی قدن پدی کی پریغاشہ کے آدھار پر کچھ ایسی بشیستان پرکت سامجے ہوتی ہیں جن کے بارے میں میں بتاتی ہوں آپ کو پہلی بشیستان ہے ادھیم کی ایک بشیست اکائی بیکٹی قدن پدی میں جو ادھیم کرتا ہوتا ہے کسی بشیست اکائی کا ادھیم کرتا ہے وہ بشیست اکائی اس کے دوارہ ندھارت ہوتی ہے اس کے بشیست سمبندی ہے سامسیا کے سمبند میں ندھارت ہوتی ہے یہ اکائی بیکٹی پریغار سمجھ سمجھدار کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ادھیم کی جانے والے گائی چھوٹی ہونے پر اس کا ادھیم اچھی طریقے سے یعنی ادھیم دیکھ گہن اور بشیست سوچناؤں کی پراغتی ہوتی ہے دوسری اس کی بشیستان ہو سکتی گہن بے سمجھدار ادھیم تو ہمیں پہلے سے ہی میں نے بتایا ہے آپ کو کہ جب ادھیم کی اکائی کا بشیست ادھیم اس میں کیا جاتا ہے تو اکائی کے سمبند میں اس کے بھوٹ کال سے لے کے برطمان کال تک کے کالکرم کا ادھیم کر کے اس کے بھوشے کے بارے میں وہ دن انمان لگائے جاتا ہے اس ادھیم پدتی میں احتیاسک ادھیم ہونے کے قارن تھوڑا سمیں بھی ادھک لگتا ہے اور دھن بھی ادھک لگتا ہے اور سمجھدار گھٹناو کا گہن اور بشیست جانکاریاں اس میں لی جاتی ہیں جو مہتبون پکش ہوتے ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے اس لیے ادھیم کی اپدتی تھوڑی گہن اور تھوڑی دھن بھی سمیں کا اپدے بھی ہو جاتا ہے سمپون ادھیم سوری گناتمک ادھیم اس کی وشیستہ ہے اگلی گناتمک ادھیم میں اس پدتی کے انترکت گناتمک ادھیم گناتمک تکتھیوں کا ادھیم کیا جاتا ہے نو کی سنخیاتم گناتمک مطلب دو پرکار کے تکتھی ہوتے ہیں قوالیٹیٹیو اور پوانٹیٹیو پوانٹیٹیو یعنی ماتراتمک یا سنخیاتمک اور قوالیٹی مطلب گناتمک گناتمک تو آپ کو اس تھوڑا سا اس میں کنفیوزن ہو سکتا ہے ہندی میں انگلیش میں تھوڑا اور یاد کیجئے جہاں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹرمینل آسل میں پروبلم آتی ہے تمس کچھ ایسی ہوتی ہیں تو اس میں آپ انگلیش دیکھا کرو اس کا انگلیش ورڈ کیا ہے پرنامسیشن کیا ہے تو اس سے یہ کلیر ہو جائے گا اس میں میں نے بتایا آپ کو گناتمک اور ماتراتمک یا سنخیاتمک تو گناتمک ہوگا کوالیٹیٹیو اور ماتراتمک یا سنخیاتمک ہوتا ہے کوانٹیٹیو اکائی کے بارے میں آنکڑوں اور سنخیہ پر کوئی دھیان نہیں جیا جاتا ہے نسکش بھی سنخیہوں میں پرکٹ نہیں ہوتا ہے اس میں اکائی کا جیون اتحاس اور ورنن کیا جاتا ہے ان کا ورناتمک یا بیاکھیاتمک ورنن کیا جاتا ہے اس میں ڈکتی کے جیون کی گھپنا تک عشاء امیر بیٹی یا سنسطہ کو سنسطہ کا کیا اُددش کس اُددش اس سے استھاپت کی ہوئی تھی اور کیا آگے اسے کرنا ہے اور اُددش پورا ہوا نہیں ہوا ان سے مطلب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اتنی یا کسی اس کے مطلب کتھیوں کو سنخیہ میں پردرشت نہیں کر سکتے ہیں ریکٹی کتھیم پردرشت کریں اس کے وقت اسے بیاکھیا کر سکتے ہیں اس کا ورنن پر سکتے ہیں اگلا ہے بیٹیوں پر جہاں بھی جس پردی کا جیسے بھی پریوک کیا جاتا ہے اس کے انترکت پریوک کیا جاتا ہے تک تھی آتما پر گہن سوچنائے پرابت کرنے کی بھی انشمدان کرتا کی کشلتہ میں بھی بردی ہوتی ہے اس نے اس کے انترکت ادھن کرتا سنکتھن کے دورہ پریوک میں لی جانے سبھی سادن جیسے گہن ساکشاکار پرشناوری انسوچی سنسمرن اتحاس مطلب پراتھنک اور دھتک سوٹ اپڑے یا تتھے پرابتی کے پراتھنک دھتک سوٹ سبھی کا سہارہ لیا جاتا ہے جہاں جس کی جیسے آوشکتہ ہوتی ہے اس طریقے سے اسے پریوک میں لائے جا سکتا ہے تو اس میں لچیلہ پن بھی ہوتا ہے پریوک کیا جاتا ہے لائے کارکوں کا انسٹیٹی آف کیجل فریکٹرز ایک تک ادھیانی پدتی یا ایک ال ادھیان پدتی میں کسی ایکایا سمسیاں کو پربابت کرنے والی کارک اور پریستھیتیوں کا پتہ لگایا جاتا ہے کسی اتحاس گھٹنا کے گھٹت ہونے کے پیچھے کون کونسے کارک اقتردائی تو اس میں اس کا ارتھن کیا جاتا ہے اسے گیاد کیا جاتا ہے ریکٹی کے جیون کو ڈسسٹ موڑ دینے میں جیسے ایک موڈی آئی تھی پان سنگھ تومر پان سنگھ تومر پان سنگھ تومر کو ڈکیت بننے کے پیچھے کیا کاران تھی جو ایک ایک اکولیٹ کو ڈکیت بننا پڑا جیسے اسی طریقے سے کولن دیوی کے اوپر بینٹش پیل موڈی آئی تھی بہت پرانے ٹائم کی بات ہے آپ لوگوں کو نہیں کتا ہوگا اور بھی کئی موڈی آتی ہیں جیسے ملکھا سنگھ کے موڈی آئی ہے اس نے جیون میں سفلتہ کیسے پرابت کی کتن کٹھنائیوں سے اسے گھجرنا پڑا اسی طریقے کہ بینٹش پرکار کی ڈکیمنٹی موڈی بھی سمجھ میں پر بنایا موڈیز کا ادھارن میں آپ کو اس لیے دے رہی ہیں کیونکہ یہ آپ کو اچھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ پردیتی آخر ہے کیا اس پرکار سے بینٹش پردیتی کی نمی وشیس پہ آگا آتی ہیں اب آتا ہے بینٹش پردیتی کی پرکریہ کیا ہے اس پرکریہ کس طریقے سے اور کن کن چڑھنوں سے ہو کر گجرنا ہوتا بینٹش پردیتی کی پرکریہ میں سمجھ سے پہلی پرکریہ کا موڈ سمجھ سے پہلی پہلا چرم ہے سمجھ سے پہلی اس ویدی کا پہلی سمجھ سے پہلی کوئی بھی ہوگی کنی نیر що اگ Herausforderہ ہی کہ سے truly اگلان کی کائے سے خبار ہوجود ہے یہ دیکھ میں اگلان کی اگلان کییوہی chínhچar میں صحت شروع چیزو گودد جرمان کی صحت مكان کی ضرور umفور صحت flawاہ شروع那我們 Very اگلان کی طرف نگو شروع وبالات چیزو سے انسان چاعاعرہ دوسرا چرن ہے گھٹناوں کا کالکرم بیوان سمسیا کی بیویچنہ کے بعد گھٹناوں کے گھٹت ہونے کے کرم دیکھے جاتے ہیں اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس دوران کیا کیا پریورتن بھی آئے ہیں گھٹناوں میں کرم بدلنے کا طریقہ گھٹناوں میں ایک وقتی کے جیون اتحاس کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہے تو اس کے کن کن چطروں میں موڑایا اور کن کن جیون میں کن کن گھٹناوں نے اس کا پریورت کیا یا اسے تھوڑا موٹیویٹ کیا کسی بھی طریقے سے اس کے بارے بدل گیا تیسرا ہے کرتے غدن پدھتی میں کارکوں کا نیوڈان بھی کیا جاتا ہے کارک دو ترکار کے بتائے گا ہے اس میں ترمک کارک گھٹنا یا سمسیا کو اپن کرنے کارک اور کون کارک یا ساہیت کارک جیسے زیر کو اپرادی بننے کے کیسے ہیں، ایس لوگوں کے آس پاس کا ماحول ہوتا ہے یا پھر گھٹی پولیس کا اپتی اچار ماتا پیتا کو پیکشت ویوار دوش پون سماجی کرنے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ گونکارک تو یہ کہنے کا مطلب ایک ہے کہ نلدھارنکارکوں کا نلدھارن بھی کیا جاتا ہے پرمکارک اور گونکارک پر روپنا اگلا ہے ویسلیشن کا نسکرش نسکرش کے آدھار پر ہی بلاسک میں سامانی کرن کر دیا جاتا ہے ویسلیشن کے دوران گھٹنا کے بارے میں کاریکارن سمبند جیاد کیے جاتے ہیں ان پتھیوں کا ورگی کرن سانڈیان ویسلیشن سب کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہمیں انت میں نسکرش کی پرابطی ہو جاتی ہے آج کے لیے بس اتنا